بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیو میں ہوں محمد عاصف اور علم العداد سے ایک وڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں پیارے دوستو علم العداد کا ایک آسان سا قیدہ جس کی مدد سے آپ امتحان میں پاس یا فعل معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے عدد مستحصلہ معلوم کرنا ہے اور اس کے بعد عدد مستحصلہ کو نو پر تقسیم کرنا ہے تقسیم کرنے کے بعد اگر ایک چار سات بچے تو کامیابی یقینی ہے دو پانچ آٹھ بچے تو ناکامی ہوگی تین چھے نو بچے تو نتیجہ دیر سے نکلے گا تو یہ ارزلٹ آپ کو ملے گا بذریع علم العداد بہت ہی آسان علم ہے اور عداد نکل کے لئے آپ نے اس عبجت کو یوز کرنا ہے جتنے ناموں کے یا سوال کے عداد معلوم کرنے ہیں آپ نے اس عبجت سے معلوم کرنے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یہاں پر الف بے جیم دال اس طرح سے الف لام لام ہے اللہ جس نام کے بھی آپ نے عداد معلوم کرنے ہیں اس عبجت سے معلوم کرنے ہیں تو اب آتے ہیں عدد مستحصلہ کس طرح سے معلوم کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دن معلوم کرنا ہے کہ کس دن آپ سوال حل کر رہے ہیں دن تھا جی بد دن بد کا تھا اس کے بعد ساتھ آپ نے معلوم کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ ساتھ کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر آپ آئی بٹن پر کلک کریں تو آپ کو میری وہ ویڈیو مل جائے گی اس میں میں نے ساتھ معلوم کرنے کا تفصیلی طریقہ بتایا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت ہی آسانی کے ساتھ ساتھ معلوم کر سکتے ہیں ساتھ آپ نے درست معلوم کرنی ہے وقت آپ نے نوٹ کرنا ہے اس وقت کے مطابق آپ نے اپنے تلوی افتاق کے مطابق ستارہ کی ساتھ معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ساتھ معلوم کی ہے وہ ہے زہل کی یعنی ستارہ زہل کی ساتھ چل رہی تھی دن بودھ کا تھا اس کے بعد آپ نے سوال لکھنا ہے میرا سوال ہے عرباب حیدر بن اکرا جماعت نہم کے امتحان میں کامیاب اے سوری امتحان میں پاس ہو گا یا فیل یہ میرا سوال ہے عرباب حیدر بن اکرا جماعت نہم کے امتحان میں پاس ہوگا یا فیل تو اب عدد مستحصلہ یہ ہے کہ ہم نے دن کی عدد معلوم کرنے ہے ساتھ کے عدد معلوم کرنے ہے اس کے بعد اس سوال کے اور اس نام کے عدد معلوم کرنے ہے اور ان تمام عدد کو نو پر تقسیم کا عدد ہے تو بد دن ہے تو بد کے عدد جو ہیں وہ ہم نے معلوم کیے تو یہ بنے گیارہ بے دال ہے گیارہ فارسی میں اگر دن لکھیں گے یعنی یک شمبہ دو شمبہ سے شمبہ چار شمبہ تو اس طرح سے معلوم کریں گے میں اردو میں لکھ ہے تو میں بد کے عدد معلوم کیے ہیں یہ بے دال ہے پانچ اور چار نو اور دو گیارہ اس طرح سے آپ نے اسی عبید سے معلوم کرنے ہیں اب یہاں پہ زول کے عدد معلوم کیے تو یہ بنے پینت الیس ٹھیک ہے جی اور سوال کے عدد بھی آپ نے اس طرح سے سوال کو الگ الگ روح میں لکھنا نیچے دو اس طرح سے جو جو حروف ہیں یہاں سے دیکھ کر آپ ان کے نیچے عدد دکھیں اور اس کے بعد ان سب کو جمع کریں تو جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس حاصل ہوئے ہے دو ہزار دو سو سن تالیس یہ ہمیں سوال کے عدد حاصل ہوئے ہیں اب ان کو جمع کرتے ہیں دو ہزار دو سو سنت الیس پلس گیارہ پلس پینت الیس یہ ہمارا عدد مستحصلہ ہے عدد مستحصلہ تمام آداد جو ہے دن کے آداد سات کے آداد نام کے آداد نام والدہ کا سات تو بیسے لکھ نہیں لازمی اور سوال کے آداد یہ سارے تو اب اس کو ہم نے نو پر تقسیم کرنا ہے یہاں پہ کل میزان ہو گیا دو ہزار تین سو تین تو مستحصلہ مستحصلہ ملوم کرنا ہے بہت آسان علم ہے اور ہر آدمی تقریب سے جواب نکال سکتا ہے اب تقسیم کیا تو باقی بچا آٹھ مستحصلہ 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 لیکن 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 یہاں مزہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ناکام ہی آ رہی ہے یا کچھ مسئلہ بن رہا ہے تو آپ اپنی تیاری اچھی کرنے شروع کر دیں اور آپ پاس ہو سکتے ہیں کمیاب ہو سکتے ہیں جس کام کبھی آپ معلوم کر رہے ہیں تو آپ اپنی محنت کو تیز کر دیں سوال کا جواب نکال یا اس چیز کا معلوم کرنے کا یہی فیدہ ہوتا ہے کہ قبل از وقت آپ کو کچھ ایسے اشارے مل جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی تیاری یا اپنی محنت کو تیز کر دیں تاکہ اس پرشانی اور نقامی سے بچا جا سکے تو آپ اس قیدہ سے مستفید ہو سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ربی زدنی علم ورز قوم وعزتان بحق محمد وعالی محمد